اسلام علیکم ویوورز کیسے آپ سب امید ہے آپ سب خیریت سے ہونے گے تو آج کا فلوگ بہت انٹرسٹک ہونے والا ہے تو آج کے فلوگ میں جو ہے ہم ٹرین سے سفر کریں گے جو کہ میرا بھی پہلے ایکسپینئنس رہے گا اور آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں گا اور اس کے بعد پھر ہم جو آگے جائیں گے تو وہ آگے سب سے پہلے ہم کتھوم کالیج پر ہمیں ایک چھوٹا سا کام ہے وہ کرنے کے بعد بھی رہو ہے سب سے پہلے کنگز مال کنگز مال کے بعد پھر اندر ہی اس کے امتیاز مارٹ بھی ہم گھومیں گے اس کے بعد پھر ہم مال آف گجران والا جائیں گے مال آف گجران والا میں بھی بہت کچھ دیکھنے والا ہے تو مال آف گجران والا میں ہم چھوٹے سے پہلی میل بھی لیں گے پھر فرزل سینٹر چہار باگ ہم جائیں گے اور وہاں پرفان دنیا بھی جائیں گے تو ولاگ میں ہمارے ساتھ رہیے گا السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب حیرت سے ہوں گے تو ہم ٹیشن پر پہنچ گئے ہیں اور ابھی ٹرین جو ہے گزری ہے وہاں سے تو یہ گجرات کا دیکھیں یہ گجرات کا بورڈ لگا ہوا ہے اور ابھی ہم نے جانا ہے گجران والا تو ریلوے پر ریلوے ٹریک ہی ہے تو اب جب ہم ٹرین کا سفر سٹارٹ کریں گے تو آپ کو آگے بھی دکھائیں گے یہ ہم نے ٹکٹ لے لی ہیں تو میں بہت شوق ہوا ہوں کہ روپیز میں آپ گجران والا کا سفر کر سکتے ہیں روپیز کی ٹکٹ ہے ایک بہت بہترین ٹو مچ فسٹ ایکسپیرینس ماشا ہے اسلام علیکم ویورز اور یہ ہماری ٹرین آگئی ہے تو قائز ہم ٹرین میں بیٹھ گئے ہیں اور ویڈیو ہم نے بیٹھنے کی نہیں بنا سکے گئے رش بوت پڑے گیا تھا تو دیکھیں یہ ویو یہاں پر ہم چناب کے پل کے پر سے گزر رہے تھے تو بولا ہم کے ساتھ بھی ایک کلیپ شو کاردو چناب پر کا دیکھئی ہے تو ہیلو گائز ٹرین کا زیادہ سفر تو نہیں شیئر کر سکتے ہیں بہرحال وزیر آباد پہنچ گئے ہیں اور یہاں پر ٹرین رکے کی کچھ دیر سٹیشپ کہ ہمیں شکر ہے جگہ تو مل کر ہی دیکھیں اب ہم بیٹھ سکے ہیں یہاں پر سکے ہیں جن کی بھوڑی میں جن کی ہم سٹیس پر بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے آکے ہم اٹھا دی کیونکہ انہوں نے لمبا سا پھر کرنا تھا اور ہم جو تھے ان کی سٹریٹ پر بیٹھے ہوئے تھے تو ہم پھر آگے کا سفر ہم نے کھڑے ہو کر دیا تو لیجئے گائز ہم گجرہ مولو پر پہنچ گئے اور ہم وہاں بھترتے ہیں تو گائز اب ہم ڈیلی سٹیشن پر اتر گئے ہیں تو آگے جب ہمارا سفر ہے وہ پرائیویٹ کار میں ہی ہوگا ہم نے کوتھم کالی جانا ہے وہاں سب ایک چھوٹا سا کام ہے وہ کھڑ کے پھر آگے آپ کو بیو دیتے ہیں تو دیکھیں گائز ہم ریج پر چڑ گئے ہیں تو ابھی یہاں سے ٹرین چال پڑے گی مجرہ مولو سے آگے جہاں پر سفر کرنے ہی چال پڑے گی تو ہم اب اپنی کار میں بیٹھ چکے ہیں اور آگے پہلا ہمارا سٹراب ہوئے گا وہ کوتھوم کالیج کا ہوئے گا تو کوتھوم کالیج کے باہر آپ کو ویوز ضرور دکھائیں گے کہ ایک ایسا دکھتا ہے تو ہمارے ساتھ رہے گے ویڈیو کے ہر تک دوستو موسم بہت پیارا ہو گئے تھا گجرہ والا میں تو ہم کوتھوم کالیج پہنچ چکے ہیں تو دیکھیں کوتھوم کالیج کے باہر کا ویو کتنا خوبصورت ہے تو فرینڈز ہمیں کنگز مال پہنچ چکے ہیں اور دیکھیں یہاں پر ہم امتیاز مارٹ بھی جائیں گے اور آپ کو ویو بھی دینے انتیاز مارٹ کے اندر کا بہت اندر اچھا محول تھا انتیاز مارٹ کے ساتھ سترہ اور ٹھنڈا محول تھا باہر کی گرمی کے نسبت بہت اچھا محول تھا تو یہ دیکھئے بہت اچھی چیزیں تھی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کنگز مال بارہ وجہ اپن ہو چکا ہے اور اب ہم کنگز مال کے اپر فلور پر آ چکے ہیں تو فرینڈز ہم سٹنگ ایریا کی طرف آ چکے ہیں تو یہاں پر بہت بہت صورت محول تھا اور لائٹ سی ٹیون میں لگی ہوئی تھی نات کی یہاں پر بہت انجوائے کیا ہم نے تو پھر اب ہم گاڑی کی طرف آگئے تو ہم وہاں پر کافی دیر بیٹھے تھے اور اب ہم گاڑی میں اپنی آگا بیٹھ گئے تو ہیلو گائز ہم کنگز مال سے واپس آگئے ہیں تو اب ہمارا اگلا مال آف گجروں والا ہے اور اب ہم گاڑی میں بیٹھ گئے ہیں تو جب ہم پہنچیں گے تو آپ کو آگئے کا بتائیں گے کنگز مال سے ہم نے تھوڑا شاپنگ بھی کیا تو کچھ یوٹیوب کی بھی بنائی ہیں امتیاز مال ہم گئے تھے بھر امتیاز مال کا ایکسپیئرینس اچھا نہیں تھا تو بہت زیادہ اچھا نہیں لگا امتیاز مال کی وجہ سے انہوں نے کچھ جیسے کلیٹ پہ ایک چھوٹا سبنایا ہے اس میپ کے لیے تو انہوں نے بائی نکال دیا کہ بھئی آپ یہاں پہ نہیں کار سکتی ہے یہ فوٹو سائشن نہیں کار سکتی ہے کیونکہ یہ لاسٹ ٹائم ان کو تھوڑی سی مسئلہ ہوئے تھے تھوڑی داندلی کرنے کی وجہ سے تو یہ ان کی ویڈیوز وائرل ہوئی تھی تو یہ ساری سٹوری تھی تو اس وجہ سے پھر ہے ہم نے کنگز مال کافی انجوائی کیا تو اندر کی کافی باقی انجوائی بہت زیادہ کیے کیونکہ بھلاگ بہت زیادہ پڑھا نہیں کرنا چاہتا تو اس وجہ سے میں نے صرف باہر باہر سے چھوٹی چھوٹی سے کلیپس بنا لیے باقی جو ہے نیٹیل ویڈیو نہیں بنائی ہے کیونکہ بھلاگ بہت زیادہ پڑھا نہیں کرنا ہے تو گائز ہم مالا پہنچ گئے ہیں یہ آپ کو 360 ڈگری بیو تو گائز ہم ہارڈیز آگئے ہیں کچھ ہلکہ پھلکہ کھائیں گے اور باقی پھر ہم جہاں پہ بوفے جا کے ہی آپ کو باقی کا بیو دیں گے ہارڈیز کا ایک چھوٹا سا بیو تو گائز ہماری فرسٹ میل آگئی ہے ہلکی سی ہم دین لیں گے تو باقی جو ہے ہم نے بوفے بھی جانے تو اس لئے ہم کچھ زیادہ نہیں کھائیں گے تو ہلکی سی ڈیل لے لی ہے آگے جو دیں گے تو مال آف گجرمالے کے بھی آپ کو تھوڑے سا کلپس دکھائیں گے ہر ڈیز سفاری دو کر ہمارے ساتھ رہیے گا تو گائز یہ جو گجرمالا مال ہے مال آف گجرمالا یہ بہت خوبصورت ہے اندر بہت زیادہ برینڈز ہیں اور سارا انڈور ہے آپ ضرور اس کو وزیٹ کیجئے تو ریکمینڈیڈ ہے سب سے زیادہ کھانے کی چیزیں بھی یہاں سے ہی ہیں ایکسپینسیو آئس کریمز بھی بہت کمال کی یہاں سے ملتی ہیں دیکھیں کتنے پیارے ہارسیز نظر آرہے ہیں باقی آپ کا ویو کافی زیادہ ہائی جانک نظر آرہا ہے اگر دیکھیں پلاسک ویو رات کے ٹائم آنے کا یہ اصل میں مزا ہے ہم لوگوں نے صبح کا ٹور کر لیا ہے اس کے وجہ سے تھوڑی پرابلم ہے کافی زیادہ شافت چلے ہیں وہ کلوز بھی ہیں تو ہم یہاں سے پھر گاڑی میں بیٹھ کر چال پڑے اپنے لاسٹ مائل ہب کی طرف فضل مال اور وہاں پر موجود چہارباغ جو ریسٹورنٹ ہے وہاں پر جائیں گے اور آپ کو وہاں کا سب سے بہترین جو وہاں کا ویو رہے گا اور ساری کھانے کی جو ویڈیوز رہیں گے وہاں آپ کو دکھائیں گے تو گائز ہم جو ہے چہارباغ فضل سینٹر پر آگئے ہیں تو ابھی ہم بوفے کے اندر انٹر ہو گئے ہیں تو ابھی آپ کو کافی انٹرسٹنگ چیز بھی دکھائیں گے ابھی پتہ نہیں وہ کہاں پر چھپ گئے یہ دیکھئے فیش کتنی حبصورت فیش ہے ایک وہ گولڈ فیش ہے ابھی آپ کو جو یہ آخری پوائنٹ پر کافی زیادہ انٹرسٹنگ چیزیں دیکھنے کو ملیں گی اور آگے فان دنیا بھی آپ کو دکھائیں گے تو بہت حبصورت آکے جا کے ویڈیوز آئیں گی تو باقی آپ کو اور آنے کو دکھاتا ہوں تو فرینڈز یہ فیشز مجھے بہت حبصورت لگی ہیں خاص کریے والی سپیشل فیش یہ بہت حبصورت لگی تھی میں نے اپنے لائف پر پہلی دفعہ دیکھی تو فرینڈز دیکھیں آپ نے چھوڑکا اس طرف آگیا ہے کھانے کی سائیڈ پر تو دیکھیں یہاں پر سویٹس کتنی حبصورت طریقے سے لگائی ہیں اس بوفے میں 55 پلاس ڈیشز تھی جو کہ ہم نے تقریباً ہاتھ ڈیشز رو ٹرائے کیا ہے تو سویٹ مجھے سب سے زیادہ بساند آئی ان کی کیونکہ مجھے بیٹھا تو شروع سے ہی بساند ہے تو میں نے ساری سویٹس ٹرائے ضرور کی ہیں تو دیکھیں آگے یہ دیکھیں کتنے مزے مزے کی آپ کو نمکین چیزیں بھی دیکھنے کے لئے ملے گی آپ کو تو یہاں پر ہر چیز ملے گی بار بی کیوں سے لے کر آپ کو ملائی بوٹی اور وائٹ پاستہ اور حلیم کری ہر چیز آپ کو یہاں پر ملے گی دیسی کھانے بھی آپ کو ملے گی چائنیز بھی ملے گے آپ کو اور جیپنیز بھی ملے گے ہر قسم کے کھانے آپ کو یہاں پر بینے گے تو دیکھیں آئے چلتے رہی ہمارے ساتھ ہی تو بار بی کیوں بہت مزے کا تھا ان کا تو چومپنگ بھی بہت اچھی تھی تو حاصل کر جو سٹریپس سے وہ تو بہت زیادہ مزے گی تھی اور پیزا سلائسز بھی ہاتھ تھے اور پاستہ تو کافی ورائٹیس کا تھا تو باقی بہت زیادہ مزے آیا یہاں پر تو کھانے کا آپ کو نہیں دکھات پائیں گے کچھ حاصل تو یہ ہے کہ آپ کو ہر چیز یہاں پر بہت اچھی ملے گی سیلڈ میں ان کی بہت زیادہ ورائٹیس تھیں سیلڈ بھی ہم نے بہت زیادہ کھایا اور پاستہ راش بھی کافی ہو گیا سب سے انٹرسٹنگ یہاں پر جو تھا وہ تھا یہ لاوہ چاکلیٹ جو ہے سیرپ جو اوپر سے آ رہا ہے یہ فوارہ جو ہوتا ہے تو یہاں پر ایک بہت اچھا ایک ویو یہاں مل رہا تھا تو پڑی انٹرسٹنگ چیز ہی تھی کہ یہاں پر سب سے زیادہ راشی سی جگہ پر لکا ہوا تھا سب سے زیادہ ڈلیشیز والنٹ خلوہ تھا اس کے بعد ہم نے سویٹس میں ہر قسم کی سویٹس ٹرائے کی سویٹس ہم نے نہیں چھوڑی ایک بھی تو بہت مزایاں بہت انٹرسٹنگ تھا آپ کے لئے بھی ہنڈر پرسر رکومینڈڈ تھا اور آگے لاسٹ میں ہم نے چائے جو ہماری جو بہت امپورٹنٹ تھی چیز آخر میں ہم نے شیفز کا شکریہ ادا کیا اور ہم نے ان کا سلوٹ ہمارے کے لئے اتنا بہترین کھانا کھلایا ہم نے اپنا فور کا آج ہتم کر لیا ہے کافی انٹرسٹنگ تھا ایکسپیئنس بہت اچھا رہا تو باقی ہنڈر پرسر رکومینڈڈ ہے بجرمالہ شہر بہت بہترین زیادرک تو باقی آپ فان دنیا کی طرف چلتے ہیں بہت کلاسٹرک یہ بیو دے رہا ہے برا محل بنا ہوا ہے باقی غیر بھی بہت خوبصورت ہو گیا ہے تو چلیں اب اندر آپ کو فڑا بیو دکھاتے ہیں تو گائز یہ ہے فان دنیا تو ایک اور بیٹ نیوز یہ ہے کہ ہم اندر نہیں جا سکتے کیونکہ ہم ایساس فیملی نہیں ہیں اور فیملی جب تک ساتھ نہیں ہوگی تب تک فان دنیا کے اندر لاوڈ نہیں ہیں آپ کو یہ چیک کیجئے کتنا کمال کا ویو ہے پر افسوس ہم اندر نہیں جا سکتے ٹکٹس ہم نے لئے ہیں پر انہوں نے بولا ہے کہ آپ اندر نہیں جا سکتے کیونکہ آپ کے ساتھ فیملی نہیں ہیں تو یہ ہمارے بہت بڑے شاکنگ ویوز تھی کیونکہ یہ کافی خوبصورت لگ رہا تھا تو ایک انٹرسٹنگ ویو ہم نے موس کر دیا ہے تو فضل مال سے ہم سیدھا ڈیو کے طرف آ گئے اب ہمارا سیدھا گھر کی طرف اٹھ لیں گے تو دیکھیں ہم گاڑی مو میں اکھیلے بیٹھے میں اور گوڈٹا ہاتھ کے لئے بہت تھی بہت تھی بہت سافر ہوتے ہیں تو گائز ہمارا ڈیو میں ہم گیٹھتک ہیں تو ہمارا جو ہے لاسٹ ہی ایڈ ہو گیا ہے تو ہمارا ٹری اب ہم سیدھا بجرات اٹھیں گے تو باقی امید ہے آپ کو ولوگ آج کب ساندھا ہوئے گا تو یہاں پر ہمارا ڈریف ہتم ہوتا ہے آگے اس طرح کو ولوگ لاتے رہے گے آپ کو لائک شرہ اور سبسکرائب بھول کیجئے گا تو ملتے ہیں اپنے ولوگ بھی